بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والآقبت للمتقین والجنت للمواہدین سننا الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا ومولانا طبیب نفوسنا وشفیر ظلوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ تعالیٰ وآلہ الطیبین التواہدین المعصومین اللہ تعالیٰ وآلہم اللہ تعالیٰ وآلہم اللہ تعالیٰ وآلہم اللہ علیہ مجمئن اما بعد فقط قال اللہ لگیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ عَایَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِمْكَانُهُ مِنْ قَبْلُ لَفِيزْ وَلَالٍ مُبِينٍ سَلَوَتْ قُلِهِ اللَّهُ عَلَى الْمَا سَلَوَتْ قَبْلُ لَفِيزْ وَالْحِكِمْ سامن مطلم آج کا دن عیدِ بیسط کا دن تھا اور یہ جو رات ہے یہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اہلِ بیت کی مدینہ سے مکہ کی طرف زوانگی کی رات ہے تو کوشش کروں گا کہ ان دونوں کو آپس میں مربوط کروں جس کا آغاز بیسط سے ہو اور جس کا اختتام روانگی پہ ہو جو آئے مبارکہ آپ کی خدمت میں علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ آلِ امیان پروردگاہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَصَفِيمِ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے یہاں پہ صاحبانِ عدب کی تشریف فرما ہے تاکہ کا جملہ استعمال کیا ہے لَقَدْ اور مادی کا سیگا اور اس پر لفظِ قَدْ اور پھر مزید تعبیر کے لئے لفظِ لَام لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ جس میں کوئی شک ہی نہیں اللہ اپنی اپنے احسانات اپنی نعمتوں کو مومنین پر گلوانا چاہتا ہے ان پر اپنے احسان بتلانا چاہتا ہے کہ اب جو چیز آ رہی ہے یہ خداوندہ متعال کی طرف سے عظیم نعمت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا اور منت کی اور وہ احسان اور وہ منت کیا ہے اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ وہ منت اور وہ احسان یہ ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا بَعْصَ مبعوث کیا بھیجا اب لَقَدْ بَعْصَ فِيهِمْ بَعْصَ فِيهِمْ کہ اللہ نے مبعوث کیا بھی بسر کر رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ جو کافیوں کا دین تھا جو مشرقوں کا دین تھا جو عرب کا محور تھا جو عرب کے حالات تھے آپ ان حالات میں گھل گئے تھے ان حالات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے نہ آپ کے حالات بلکل مختلف تھے اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ اشار فرمائی کنتو نبیاں وآدم بین المائے والتیر میں چالیس سال کی عمر میں نبی نہیں منع میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی وہ موجب کو گوندہ جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جہاں پیغمبر نبی ہیں لیکن اعلان چالیس سال کی عمر میں ہو رہا ہے لگے بھاسا کے ساتھ رہا گور کی گئے گا پیغمبر نے چالیس سال کے بعد یہ کام کیوں شروع کیا اور پھر ایسا شروع کیا کہ پتھر بھی آ رہے ہیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں ساہر کہا جارہا پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں مجنون کہا جارہا پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں رائی رائی میں ایک لہزہ کے لیے تکاوت نہیں محسوس کر رہے تو بیسط پہ لفظ بیسط پہ توجہ کی گئے گا کہ پہلے بھی پیغمبر لائے الہی میں زندگی بسط کر رہے تھے لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو دینِ خدا کی دعوت دینی ہے تو گویا کہ ایک نئی جان آ گئی ایک نئی روح پھوک دی گئی جس کو بیسط کہا گیا جو لفظ باسا ہے یعنی آپ پیغمبر چاہے دن ہو چاہے راپ ہو عبادتِ الہی میں بھی نظر آئیں گے تبلیغِ الہی میں بھی نظر آئیں گے چاہے ان کو پچھل پریں چاہے سائل کہا جائے چاہے جادوگر کہا جائے چاہے ان کو مجنون کہا جائے اس طریقے سے اللہ نے ان کے اندر یہ چیز بھر دی کہ وہ تکاوت محسوس نہیں کرے گے نعرہِ حادلی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ حسینیت یدیدیت مرتبات تاریے قرآن پھول ایمان نعرہِ حادلی نعرہِ سروا اللہ حسینیت بے سب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وہ خاص حکم مہدل دیا جس کے بعد اب سکاور کا حساس نہیں ہے جہاں پہ مایوسی نہیں ہے جہاں پہ حرکت ہے تحضرک ہے جس کو ہم کہیں گے جہاں پہ جمعود نہیں ہے یعنی ایسی تحریک ایسی حرکت شروع کر دی ایسا تحرک شروع کر دیا جہاں پہ فقط اب آگے جانا ہے پیچھے واپس آنا نہیں ہے آگے منزل کی طرف عدد معین ہے اور غراہِ الٰہی کی طرف لوگوں کو بنانا ہے اور یہی وجہ ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی غرہِ حرامِ اقرابِ اسمِ رَبِّكَ اللَّذِ خَلَقِ تو اس وقت پیغمبرِ اقرامِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو حالت تاریمی مقصوص حالت تاریم ہو جاتی تھی جب وہیِ الٰہی آتی تھی فورم پتہ جال جاتا تھا جب وہ حالت ہوتی تھی کہ آپ پیغمبر پہ وہی نازل ہو رہی ہے تو اس کے بعد مولا قائلات میں مولا قائلات میں رسول پاک سے اشارت کرنایا کہ یا رسول اللہ ابھی میں نے ایک ٹھیک کی آواز سنی ہے مَا حَذِعِ ذَنَّا یہ چیتنے کی کیسی آواز ہے؟ یہ کیسی آواز ہے جو میں یہ چیزیں سردہا ہوں؟ فرمائے یا الی حضر اِذَنَّتُ الشَّيْطَانِ اے الی یہ شیطان کے چیزنے کی آواز ہے یا الی یاد رکھ اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا اسْمَا وَتَرَا مَا عَرَا اِلَّا أَنَّكَ لَا لَسْتَابِ نَبِيٍّ وَلَاكِنَّكَ الْوَزِيرِ اے الی یاد رکھ جو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے سوائے فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں تو میرا وسیح ہے اور یہی مکتبِ تشیعوں میں اور مکتبِ زیرِ تشیعوں میں عزیزہ نے محترم فرق ہے کہ مکتبِ تشیعوں والے سر اٹھا کے بڑے فقر سے کہتے ہیں پیغمبر پہ جب وہیے الہی آئی اسی وقت پیغمبر نے اپنی نبوت کے اعلان کیا لیکن جو مکتبِ تشیعوں والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنی نبوت میں کب تک شک رہا جنابِ خدیجہ کے پاس گئے کبھی فلان کے پاس گئے جنابِ خدیجہ ان کو دلہ سے عرض دیتی رہی کہ آپ فکر نہ کریں آپ اللہ کے نبی ہیں اور سلام کے چچا کہنے لگے نوفر کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہیں گویا کہ خود رسول کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور غیروں میں کہ مکتبِ تشیعوں میں نائد البلادر کو اٹھا کے رکھیں یہ بے صد کیا آپ کو خبر بھی دے بھی یہاں پہ عقید ہے تشیعوں آپ کو فتح چلے گا ہمیں اپنے بچوں کو وہ چین پڑھانا چاہیے جو حالِ ویقہ میں دے رہے ہیں ایک لہدر یعنی کو نبی نبی نہیں ہوتا جس کو اپنی نبوت میں شک رہا ہو ایک لہدر کے لئے بھی اب جناب وہ لوایات ہیں پیغمبر گھبرائے گھبرائے گھر گئے کہ میرے حساب ہی ہو رہا ہے میرے حساب ہی ہو رہا ہے بی بی فرماتی ہوئے آپ گھبرائے نہیں یہ کوئی اچھی علامتیں ہیں حالانکہ مولاک کائنات ارشاد فرمارے ہیں کون سے مولاک کائنات جو فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہا ہے نائے حیلی حیلی ولادت سے لے کر آخر تک ان سے جداری ہوئے فرمایا رسول مجھے اپنے ساتھ سُلاتے تھے اپنی خوشبو مجھے سُلاتے تھے اپنے بدن سے مجھے لگتے تھے وہ علی فرمارے ہیں کہ نا غارِ حراء کی پہلا منظر یہی تھا بھئی آئی تو پیغمبر نے اشارت فرمایا فکر اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے نبی ہونے کے بعد حلی کے وسیعوں حلی فرمہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا حلالی اور حرامی کی پیچان نہ رائے حیلالی حلالی یہ مکتب تشیعوں ہے یہ بے سکن نبی ہے اور پھر اس کے بعد بوایات کہتی ہیں کہ سورہ الگ کے بعد جو صورت ناظر ہونے ہیں سورہ مضمن ہے سورہ مدسر ہے یا ایوہ المضمن کم اللیلہ اللہ تلیلہ اب پیغمبر نبی بنے ہیں اب دیکھیں مسئولیت آ جاتی ہے اب نبی ہے نا نبی کی مسئولیت بہت زنگین ہے بہت عظیم ذمہ داری ہے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینا ہے لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنا ہے ان کو ہوتپرستیوں سے نکالنا ہے ان کو قبائلی تاثر سے نکالنا ہے آپ ایسے حالات میں مبوض ہوئے جہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنی لڑکیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ دربور کر دیا کرتے ہیں غیرت کے نام پہ یہ جائلیت قدور تھا جہاں پہ اکل و شعور نہیں تھا ایسے حالات میں پیغمبر بنے ہیں اب سنگین ذمہ داری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب دوسرے دن جا کے حرام کیا سوئے لیکن فورا اللہ نے کہا کہ جس کے اوپر مسئولیت آ رہتی ہے اے میرا حضیر یا ایوال مزملو کم اللہ اللہ کلیلا کبھی یا ایوال متصر کہاو اس کے ذریعے کہ اب آپ کھڑے ہو جائے کیام کیجئے اب جس کے اوپر مسئولیت آ جاتی ہے اس پر آرام اس کی زندگی میں کام ہونا چاہیے اب وہ قائم ہو جائے کیام کریں ایک مسئول جو ذمہ دار انسان ہے ایک قائد لوگوں کی قائدت کرنے والا جو لوگوں کا لیڈر ہے جو لوگوں کا رہبر ہے جس نے لوگوں کی رحمائی کرنی ہے اب وہ آرام نہیں کرے کم آپ کھڑے ہو جائیے کیام کیجئے تب جا کے نبوت اور یہی ہم نے پیغمبر کی زندگی میں پوری زندگی ہم نے دیکھا پوری زندگی ایک لہزے کے لئے آرام دن ہے تبلیغ رسالت ہو رہی ہے رات ہے تبلیغ رسالت ہو رہی ہے تئیس سال مکمل یہ تبلیغ کی ہے نماز پہنچائی روزہ پہنچائی حج پہنچائی حج پہنچائی ہر چیز لوگوں کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ سفلے جانتے ہیں یا نہیں پیغمبر کی تبلیغ کا سب سے پہلا جملہ کیا تھا یہ جملہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ سفلے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو گیا یعنی اس وقت کا جو کافر تھا اس کی کامیابی کے لئے کہا کہ تم فقط اتنا کہو لا الہ الا اللہ شرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ کامیاب ہو اس لئے کہ اس شرک کے محول میں اس شرک کی وعدی میں جو مشرک تھے جو کافر تھے جو کفر کی وعدی تھی اس کفر کی وعدی سے نکل کر اسلام کی وعدی میں قدم رکھنا بڑا سخت مرحلہ تھا بڑا سخت مرحلہ تھا اس لئے کہ جو کافر مسلمان ہو جاتا اس کا کھانا بھی نہ بند ہو جائے گا اس کے رشتے ناتے بند ہو جائیں گے اس کو عذیتیں دی جائیں گی اس کو تکریفیں دی جائیں گی آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے کتنے مسلمان تھے ان کو تپتی ریز پر لٹا کر اوپر گلم پتھر رکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ کہو کوئی خدا نہیں ہے پھر بھی ان کی زبان سے ایک ہی جملہ لکلتا تھا آہدر آہدر نہ اللہ ایک ہے اللہ عزیزہ نے کہا کہا آج وہ جو پیغمبر نے بنیاد عطا دی تھی آج وہی حملے کی قدمیں ہیں آج باہر سے بھی حملہ ہو رہا ہے اندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے دشمن باہر کے دشمن بھی اور اندر کے دشمن بھی سب سے زیادہ حملہ اسی مسئلہ توحیر پہ کر رہے ہیں پیغمبر نے سب سے پہلا پیغام کہہ دیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہہ دیئے لا الہ الا علف اللہ خیلہو کوئی معبود نہیں ہے کوئی ایک معبود ہے ایک معبود ہے اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اب ایسے ایسے آپ کو تصدر ملیں گے کہ جناب علی عابد بھی ہے علی معبود بھی ہے علی ساجد بھی ہے علی نعوذ باللہ انہی سٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں اوپے گھمبر نے کس قدر عذیتیں بدلاشت کی ہیں کس قدر مشکلات بدلاشت کی ہیں اسی توحید کے خلاف اور توحید گویا کہ نعوذ باللہ ایسا جب سے بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ لفظ توحید استعمال کریں گے تو وہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں بعض لوگ تو اتنا وہ ہو گئے ہیں جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ ادھر سے کوئی جملہ کہیں گے اور کہیں گے توحید والے طرح اپنا دل سنبھار کے یہ جملہ سنے نعوذ باللہ ہلانا یہاں تک پہچھ گے کیا ہم سم مباہد نہیں ہیں اگر کوئی خدا کی وہدانیت کی انکار کر دے ائک لعظہ کے لئے وہ مسلمان پہلے اللہ کی وہدانیت پر ایمان پھر تو رسول کی رسالت پر ایمان کی باری جاتی ہے اگر اللہ کی وہدانیت نہیں ہے تو رسول کی رسالت بھی نہیں ہے اگر رسول کی رسالت نہیں ہے تو علی کی بلائت بھی نہیں ہے اگر علی کی ملائیت کو بچانا ہے اگر رسول کی رسالت کو بچانا ہے تو یاد رکھو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پر ہو اس کا اقرار کرو اس کے لیے جدو جہب کرو اپنے معاشرے میں پیغمبر نے زہمت پر اور اسی ایک کلمہ پہ اسی ایک کلمہ پہ آپ اسیتیں دی جاتی تھی حالت نماز میں ہیں نعوذ باللہ اوجڑیاں گندگی پھینک دی جاتی ہے پیغمبر پہ جناب زہرہ آتی ہیں بابا کے اوپر سے مابشنی ہیں صاف کرتی ہیں کب چہرہ جلاتی ہیں سارا کچھ کرتی ہیں یہ پیغمبر پہنچا رہے ہیں دین ایرائی کو یہ بیتصف ہے اور جب سارا دین پہنچا ہے جس کا آغاز کسے ہوا تھا توہید پروردگاہ سے اللہ کی وحدانیت سے اس کی ضبوبیت سے جس کا آغاز ہوا تھا ہر چیز پہنچا دی اور جب آخر پہ پہنچا وہ دین جس کا آغاز ہوا تھا لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَا اِذْ بَعَسَا کَلْبَئِ مَنَّا جَاں استعمال کیا تھا کہ اللہ نے احسان کیا جب اس بیست کا آغاز ہوا تو وہاں پہ بھی احسان کا ضبط استعمال کیا اور جب دین کو مکمل کر دیا الْيَوْمَا اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَتْمَمَتُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي وَلَزِيطُوا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا نَرَيْحَيْلِي نَرَيْحَيْلِي جب دین اکمل کیا پیغمبر نے قدیر فم میں تو وہ بلایت امیر المومنین پہ ختم کیا یہاں پہ اگل احسان ہے تو وہاں پہ بھی ہے الْيَوْمَا اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِینَكُمْ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو اَكْمَمْتُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا تمام کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا خلاصہ اپنی خدمت میں بیان کروں کہ دین اسلام وہ جس کا آراز پیست نبی سے ہوا اور جس کا اختتام اور اتمام فلایت امیر المومنین پہ ہوا یہ دین اسلام یہ پورا نظام عطا دیا پیغمبر اکنم کہ کیوں کہا وہ ساری صفات بتانا چاہتے تھے کہ معاشرے کے قیادت تک کے لیے آگے لے جانا ہے جو قیادت ہے جو رہبر ہے اس کو اس دلدے کا ہونا چاہیے جیسے میں معصوم ہوں میرے بعد دین کی قیادت وہی کرے گا جو میری طرح معصوم ہوگا جو میری طرح رہبر ہوگا وہی معاشرے کو آگے دیکھ چلا جائے گا یہ پیغمبر نے مکمل ایک دین دیا اب یہ دین چلتا تھا لیکن جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے کہے یہ جو راستہ متعیم کیا تھا اس راستے کو منحریف کر دیا وہ جو نظام پیغمبر نے دیا تھا وہ جو تئیس سال کی محنت تھی وہ ساری کی ساری جائے ہوگی شبیفہ کس چیز کا نام ہے تو نام نبیوں کی محنت کو ضائع کرنے کا نام سقیفہ دیا پیغمبر کی زہمار کو ختم کرنے کا نام سقیفہ نے رکھ چیز کر دیا اب اس کے بعد آتے رہے ہیں وہ دین جس میں رسول نے متعین کر دیا تھا جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ وہی آئے گا جو مجھ جیسا ہے منک ان کو مولا ہو فہادا حلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے حلی مولا ہے جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں اس پہ وہی آ سکتا ہے جو مجھ جیسا ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹھیک پچاس سال کے بعد ممبر یہی تھا لیکن بیٹھنے والا شرابی تھا ممبر یہی تھا بیٹھنے والا شرابی تھا ممبر پہ شرابی کو لانے والی تحریف جہاں سے شروع ہوئی اس کا نام سکیفہ سکیفہ تو بہتران دے ہیں نا جیسے کوفہ ایک نام ہے ٹھیک ہے نا وہ شہر کا نام نہیں ہے کوفی اب شہر کا نام نہیں ہے کوفی کس کو کہتے ہیں ہر بد اہد کو جو بھی وعدے کو پدا نہ کرے پہلے وعدہ کر لے لیکن جب وقت آئے وعدے کا پھر وعدے کو پدا نہ کرے اپنے امام وقت کو دعوت دے خاطر لکھے جب وہ میزان میں آ جائیں کل غیر حاضر ہو جائے اس کو کوفی کہتے ہیں اسی طریقے سے سکیفہ جو بھی حق کے باستے کو پھیر دے چاہے وہ چودہ سو سال پہلے ہو جائے آج ہو یا کیا مقتہ کلی آتا رہے وہ سکیفہ ہو جو دینِ الٰہی کے رکو پھیر دے جو اس میں ہی نہراز کر دے تو پچاس سال گزر گئے کون آگیا رسول نے کہا تھا مجھ جیسا اس پہ بیٹے گا لیکن پچاس سال کے بعد یہ ہے مجھ جیسا نہیں لیکن ہم نے دیکھا بندروں سے کھیلنے والا رکس و سرور کی محفی سجانے والا علل اعلان شراب پینے والا اسی دہلیس پہ آ چکا آخر وجہ کیا بنے وہ کون سے حالات نے ایک رسول کی ذہلت کے پچاس سال کے بعد وہی رسول جو اپنے نواسے کو کہہ رہے تھے لوگوں کے دمیان بٹھا کے مسجد میں لوگوں سے تانس کروا کے کہہ رہے تھے حسین المننی وانا من الحسین فالف ہو ہو کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کو پہچان لو اس کو پہچان لو اس کو پہچان لو بار بار ممبر مدینہ پہ بیٹھ گئی اعلان کیا لیکن اسی رسول کے نواسے کو پچاس سال کے بعد اسی ممبر پر بیٹھنے والے کے حکم سے شہید کر لیے حالات کیا بھائیں سبوت خاموشی ان حالات پہ جس کو ہم کہتے ہیں سمجھوتا کر لینا اچھا یا بن گیا ہے تو ٹھیک ہے ہماری اندر کونسی ہے کوئی چھو بھی بن گیا ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے کچھ وقت نبیرینے والوں نے ہماری بلا سے رسول نے کہا کوئی بلا سے بھی بن گیا ہے جب یہ کہا جائے کہ میری بلا سے جو مرضی کرے ہیں تو وہاں پہ سقیفہ وجود میں آتا ہے وہاں پہ حسین کی شہادت ہوگی ہے جہاں پہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نانی اور پندرہ رجب ساتھ ہجری کو اسی منبر پہ بیٹھنے والا آنے اکتالیس ہجری سے لے کر ساتھ ہجری تک جو بیٹھا ہے حاکم شام وہی رسول جس نے کہا تھا کہ علی منی وانا من علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی معل قرآن ہے والقرآن معلی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے وہی رسول جنہوں نے فرمایا تھا انا مدینہ تب علم وعلی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں اسی علی کو اسی منبر پر بیٹھ کر سب کیا گیا لیکن لوگ خاموش ہیں یہ خاموشی ہے بڑے بڑے جرائم کا انتقاب کروتی ہے لوگ خاموش ہیں اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی جب یہ مرا ہے پندرہ رجب ساٹھ جرید ہو تو وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے خط لکھا ہے صحیح جو مدینہ کا والی تھا ولی حاکم شام مر گیا ہے جزید کی طرف سے لہرہ اب تین افراد ہیں معاویہ نے اس کے بارے میں جزید کو خبردار دیا تھا توب کا یہ تین افراد ہیں ان سے بیت لے لو فوری دور پہ اگر انہیں نکال کر دیں تو ان کے سر کرنے کا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین حسین نے دنیا دیا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر کے بعد میں اس نے تفصیل سے کچھ باتیں کی وہ میں یہاں نہیں گانا کرنا چاہتا تھا سعید و شہدہ کے بارے میں پیغام بھیجا گیا آکی میں مدینہ میں پیغام بھیجا سعید و شہدہ کے پاس کہ اس طریقے سے بھلایا جائے رات کا قائم ہے آپ کو پیغام ملا مسجد النبی میں تشریف سماتے عبداللہ ابن عمر جب عقاصد نے آکے کہا کہ ولی راپ کو بھلتی تو فوراً سعید و شہرہ نے فرمایا حتمی طور پہ حاکمی شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ رات کی تاریخی میں ہم سے گئی ہے لینا چاہتا ہے تو فرمایا مولا نے کہ میں تو جاؤں گا اور جا کے اپنے جواب دیں گے اپرار گئے جوانا نے بنی حاشم کو اپنے ساتھ لیا جتنے بھی بنی حاشم کی جوان اور ان کو باہر طرق کب اندر تشریف لے گے تاکہ مذاقرات ہو سکتے ہیں سعید و شہرہ نے کہا تم نے ہمیں کس لیے بلائے تو اس نے خط پڑھ کے بلائے سنایا تو اس نے جو سابتا مدینہ کا والد نا مروان اس کو بھی بلائے ہوا تھے جیسے ہی خط پڑھ کے سنایا کہ اس دل کے ذات میں شام چلا گیا اور اس نے کہا کے گئے ان سے بھی مولا نے فرمایا رات کا قائم ہے ابھی یہ فیصلہ نہیں یہ فیصلہ روزے روشن میں ہوگا آپ چلنے لگے اسی وقت پیچھے سے اس نے جو بلائے تھا اس نے کہا ولی یاد رکھ اگر آج حسین تیرے پاس سے چلے گئے یہ پھر تبھی دوبارہ کے دہا نہیں آئے لگیں گے لڑا ابھی بیٹھ دے لو یعنی کا ساکران کر دو جیسے ہی حیدر کمال کے بیٹے نے یہ جملے سنوئے ایک مرتبہ وہی جلال حیدر کلال علی کے بیٹے میں آیا اور مقابل کرتے کہتے یمند برکا اتو حسین و نی بن مول اور نیلیا کو ولی ماں کے بیٹے بطول کے بیٹے کو علی کے لال کو مول کی دھمکی دو دے در نرائے تکبیر باو باو